ناظرین میں ہوں امران مرزار آپ دیکھیں این ایلیوز آج ہم اس بھائی کے پاس آپ کو لے کے آئے ہیں جو پچھلے تیتیس سال سے اپنے انصاف کے لئے لڑ رہا ہے نہ تو پاکستان کی عدالتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں اور نہ ہی وہ فیکٹری یہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے جہاں ان کی ٹانگ ضائع ہو گئی اور آج تک اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ معذور ہو گئی ہیں یہ دکھاتے بھی ہیں آپ کو ان کا نام کیا ہے ان کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے اور آج تک ان کا حق کا کوئی معاملہ نہ فیکٹری والوں نے پوچھا نہ کسی نے پوچھا اور یہ آج تک پاکستانی عدالتوں میں اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور درب درب بٹک رہے ہیں جی اسلام علیکم جی بھائی آپ کا نام کیا ہے آمد تارک تارک صاحب کی معاملہ ہے آپ داستک دے ہو ہاں جی کنے سال دے ہو جو تسید ڈاکری کر دے ہو کڑی فیکٹری کام گئے فیکٹری آنہا کیسی سار جی انیس سو ٹھاسی دے بھی جی میں ملازم رہے ہیں پی این ٹی ایک ٹی سی کتے بھی آسٹرم کتے باقی ہے اشیخ خبرے روڑ دے ہوتے آج بھی پی این ٹی ہے آج مطلب وہ ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے انہوں نے فیکٹری آل کرمے گی ڈاکری کر دے ہے کیس مطلب کیتے ہیں چار مندیاں تے ڈی سال دے ہوا کڑی گیا نے ہاں تی تی سال ہو گئے نے میں حق واس تے ہونا ملازم رہے ہیں کہتا سی ملازم کر سی تین ویسا روڑی آمینہ تے آن گے کے آج تک منہوں نے دو کو تین ویسا روڑ پہا ہے جتے ہیں در ملکہ نہ کوئی شہری ملدیتی اگر دوں جو ساتھ لگی سی میں ملازم رہے ہیں جتے میں کیس کیتا سی لیبر کورٹ کے لے ہیں سار جی منو دوگ تین میں نہیں دیتے ہیں تو مڑکے ہونا کہا جی وہ تھانا ہی تھی وہ کچھے رہی ہے تو کوئی شہن ہی منو نہ دیتی مڑکے مدروں کہا جی بس پھر میں فضلوں نہیں پھر اچھا تسی دا سکتے تو انہاں باقی ہے کہ یہ ناظرین دکھاؤ اپنی ٹانگ کستہ تو انہاں کی معاملہ ہے سارے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں تو انہاں انصاف مل سکے آن جی میں نا اب ایک ہونا فیکٹی جو میں چمڑے تھا کام کردھا ہاں دو میں ٹنگا دو میں رہا ہے دو میں تو مزہورا سار جی میں کیس لڑنا پہیا سیول کورٹ کیس کیتا ہے مدلو وہ ہوتھے دیر کرنوا سے مرکو لیبر کورٹ پیسے نہیں ہوتھے گئے ہیں وہ نہ کول گیاں فیکٹری آنے میں کہا میں نہ کچھ کرو انہاں کیا کوئی شہر نہیں تینوں کوئی پیسے نہیں دینے تو ساڑی کو لینڈ کی آنا ہے دوڑ جاتے ہیں تو سی مار دیا گئے تو انہوں قتل کرا جیانگے تو انج کرا جیانگے تو سی کی اپیل کرنا چاہتے ہو وزیراعظم پاکستان میں اپیل کرنا چاہ رہے ہیں میرے انصاف ہونا چاہید ہے میرا حکم انہوں ملنا چاہید ہے ساری بات ہے تو سی کام کار جو گئے دیکھیں ہیں کنے بچے اندھا دیں آنجی چھے بچے نے چھے بچے نے آنجی تین تک آردی کبھالت کس طرح کر دے ہو آسان آلا میں منڈی مطلوب چھوٹا جگہ کام کرنا مگو کس طرح بھی تانو کو دہا جاندے آنجی بڑا گیا ہے سارا جاگے اپنی کو مینہ مزدوری کوشش کر دے ہو کہ تانو کس کو آتھم اپنے مزدوری کی کرسی ہے بچے آپ نے اپنا پیٹ پال دے ہو لیکن گزار آنی اندار دی میں گائی دے ہو گزار آنی اندار دی میں جو آپ تو اڈا رائٹ ہے تو انشورس ملنی چاہید ہے فیکٹری طرف ہو جڑے توڑے دا جاندے کوائید وزوابان دے فیکٹری دے ہو تو مطابق تو آٹھنا جڑا ایک کام ہوئے ہیں جی ہے مطابق تو اسی کہہ رہے ہو تو انو تاڑا حق ملے بلکل تیس سال ہوئے ہیں تو انو کی دینے آنجی دا جی آدالت آج لوگاں دے دار بہ دار پڑے آیا ہے تو انو آج تاک تو آٹھے ایس معاملہ دا انصاف نہیں ملسا نہیں نہیں ملیا صاحب جی منو جرہ بھی جرہ بھی مطلب وہ اندہ ہے وہ مطلب صرف کھان کھان پینڈے میں اکڑے اندہیں مسائل نہیں کہ میں کیس لڑ سکا تو میں چاندہ ہوگی میرے انصاف ہو گئے وہ پیکٹیاں لوگ کبھے یار مطلب دین میرا بھاگے تو میں مجبور ہاں جی ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ یہ فیکٹری جو مالکان ہیں یہ ایک انسان کو انسان نہیں سمجھتے اگر ان کے پاس کوئی کام کرتا ہے تو اس سے کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے کہ کوئی مازور ہو جاتا ہے فیکٹری والوں کے جو رولز ہیں جو گورن میٹ آف پاکستان کی طرف سے ہیں ان کی بقاعدہ معلوم داد کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی بقایا زندگی اچھی گزار سکے لیکن یہ بھائی ہیں تیت تیس سال سے تیت تیس سال سے عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹا آ رہے ہیں درب درب بھٹک رہے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک کمنٹ زور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ